اسلام لگارے بہن بھائیو ہمارے فیس بوک ٹیوٹر اور اسٹاگران کو فالو کر لیں یوٹیوب چینل کو سسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی آن کر لیں آوز بللہ ہمارے شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پیارے بہن بھائیو اگر آپ استخارہ یا روحانی علاج کروانا چاہتے ہیں تو مدرس صفات متظہرہ سے یعنی آپ اپنی بہن سے مدد حاصل کر سکتے ہیں آج کا جو خاص عمل ہے بہت خوبصورت ہے بہت سے پیارے بہن بھائی اپنے گھروں میں پریشان ہیں رزق کی تنگی کی وجہ سے رزق نہ آنے کی وجہ سے گھر میں فاقہ گشی رہتی ہے کیا ہی بات ہو کہ ہم اپنے رب کو منائے آپ خود بھی تو سمجھ سکتے ہیں نا اللہ کی ذات کے سوا آپ کو کوئی بھی رزق نہیں دینے والا تو پیارے بہن بھائیو کیوں نہ اللہ پاک سے رزق کی دعا کی جائے آج اللہ پاک سے رزق مانگا جائے جس کو بھی یہ وظیفہ میں نے بتایا ہے یہ عمل کا طریقہ میں نے سمجھایا ہے آج الحمدلیلہ عربوں اور کروڑوں کا مالک ماشاءاللہ الحمدلیلہ بن گیا کسی کا قرض اس کے سر پر نہ رہا ایک دفعہ آپ بھی اسما کریں ضرور دیکھیں یہ عمل اللہ کے کلام کی قسم میں آپ کو دیتی ہوں دن جمعہ دل مبارکہ ہو کوئی سب دن ہو لیکن خاص جمعہ کے لئے عمل کرنا ہے کیونکہ ہم نے بندیش کا توڑ بھی کرنا ہے یہ سارا جو رزق کا مسئلہ ہے نا جو آپ کا رزق بند ہو جاتا ہے وہ بندیش کی ہی وجہ ہے ساری ٹھیک ہے بندیش کا توڑ کرنے سے ہی آپ کا یہ کام ہوگا یہ عمل پورا ہوگا اور وقت اس کا دن میں کسی بھی ٹائم کر لیں درود پاک عمل کرنے کے لئے ایک بار دروشی پڑھ لیں نماز کی پبندی لازم ہے عمل کی تعداد تین بار سورہ کوسر کو لکھنا ہے سورہ کوسر کو کسی بھی برتن میں لکھ لیں مارکل سے لکھ لیں تین بار لکھنا ہے تین لائنوں میں لکھنا ہے پر اس برتن میں ہی لکھنا ہے جس طرح مرضی لکھیں ٹھیک ہے پر تین مرتبہ لکھنا ہے تین مرتبہ جب سورہ کوسر لکھیں گے یا روزا کو کوئی تیتیس بار پڑھ لیں ٹھیک ہے پڑھنے کے بعد آپ نے جب یہ سورہ کوسر کو جس برتن میں لکھیں گے اب اس کے اندر پانی آپ نے رکھنا ہے آپ پانی جب آپ رکھیں گے آپ رزق کامل کر رہے ہیں بندیش کے توڑ کے ساتھ اب جب سورہ کوسر کو آپ نے تین بار لکھ لیا رزق کے لئے آپ نے دعا بھی پڑھی اس پانی کے افر ٹھیک ہے اب سورہ کوسر کو جب جس برتن میں لکھیں گے سورہ کوسر لکھنے کے بعد پانی ڈالنا ہے اس برتن میں برتن میں پانی ڈالنے کے بعد یہ جو اللہ کا کلام ہے یہ رزق کو یہ پڑھنا ہے تیتیس بار پڑھنے کے بعد آپ نے ایک لیمو لینا ہے لیمن ٹھیک ہے لیمو لے لیں تو وہ بلکل فریش لیجئے گا گھر میں پڑھا وہ بلکل یوز نہیں کرنا آپ نے استعمال نہیں کرنا آپ نے جب آپ یہ وہاں عمل کر لی پانی اس کا تیار اب آپ نے جو لیمو لیا ہے وہ تین دن اس پانی کے اندر چھوڑ دینا ہے سورہ کوسر کے پانی کے اندر چھوڑ دینا ہے کس قسم کی بندیش ہے آپ کی دکان کی بندیش ہے تو دکان میں بیٹھ کے یہ عمل کرنا ہے گھر کی بندیش ہے گھر میں فاقہ کشی ہے گھر میں لڑائی چھگڑے ہیں اولاد نافرمان ہیں گھر میں کوئی کام نہیں ہوتا کوئی کاروبار نہیں چلتا تو گھر میں اگر کوئی ایسا مسئلہ ہے کہ رش نہیں ہوتا لوگ نہیں آتے دکان پر ایسے جیسے پہلے بہت الحمدلہ کرم اللہ کی ذات کا تھا کہ ایسا سب بندیش لگنا شروع ہوگی پھر یہ دکان میں ٹھیک ہے اب جو لیمو آپ نے تین دن اس کے اندر چھوڑ دینا ہے جب آپ تیسرے دن لیمو کو نکالنے لگیں گے چار کل تین مرتبہ پڑھنے ہیں چار کل تین مرتبہ پڑھ کے لیمو کو نکال لیں اب لیمو کے اندر سارا جو بندیش ہے جادو ہے کالا علم سفلی علم سارا جو ہے نا اس لیمو کے اندر آنے والا ہے تین دن اپنے گھر میں رکھ دیں جتنے بھی شیعتین آپ کے گھر میں موجود ہیں جتنے بھی آپ کے گھر میں مسئلے مسائل ہیں وہ اس لیمو میں آ جائیں گے اب آپ نے یہ لیمو کو نکالنا ہے اور کسی ویران جگہ پہ جا کر لیمو کو پھوڑ دیں کٹ دیں بے شک پاؤں سے مطلب کہ اس کو کچل دیں کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن ایک بات یاد رکھیں کہ جب لیمو آپ نے کٹ کے پھینکنا ہے تو پیچھے مڑ کر نہیں دیکھنا مڑ کر آپ نہیں دیکھیں گے یہ بہت بڑی کٹ ہے دوبارہ اس کٹ کو کرنے کے ضرورت پیش نہیں آئے گی انشاءاللہ اسی کٹ میں آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا اب آپ نے کیا کرنا ہے یہ نقش بنانا ہے اب نقش یہ کیوں بنانا ہے جس گھر میں فاقہ کشی ہے جس گھر میں آپ کو دورت کی کمی ہے یہ میں نے اللہ کے نام کی حساب سے آپ کے لئے جتنی بھی پیسے تھے رقم تھی یہ میں نے لکھ دیئے مجھے لگا شاید آپ کو اس سے بھی زیادہ ضرورت ہوگی تو اس سے زیادہ زیرو آپ لکھ سکتے ہیں جتنی آپ نے اللہ پاک سے دعا مانگنی ہے اتنا رزق آپ نے لکھ لینا اپنے لئے ٹھیک ہے اب جب یہ نقش تیار کر لیں گے اس کے نیچے آپ نے اور تین دن کے اندر اندر آپ کا الحمدللہ اللہ پاک کرم کر دیں گے اکثر بہن بھائی نے جب یہ عمل کیا ہے نا تو انہوں نے اس لئے عمل کیا کہ انہیں پیسوں کی ضرورت تھی کسی کو انہوں نے دیئے ہوئے تھے کرس کے طور پر وہ دی نہیں رہا تھا لیکن جیسے ہی الحمدللہ انہوں نے یہ عمل کیا اگر کسی کے پاس ان کا دس سے بھی زیادہ عرب کے حساب سے بھی اگر زیادہ کوئی کرس تھا وہ بھی ان کو فوراً عمل کرتے ہی مل جاتا ہے سب سے پہلے اس کا کیا ہے کہ اس کا سب سے خوبصورت جو عمل ہے وہ ہے بندش کا توڑ جتنی بھی آپ کے اس مسئلے میں بندش ہوگی نا وہ ختم ہو جائے گی دکان پہ رش نہیں ہے دکان پہ لوگ آتے ہیں لیکن کوئی چیز لیتے نہیں یا خرید و فروخت نہیں ہوتی تو آپ نے یہ نقش دکان میں یا مال اسباب یا کوئی بھی چیز ہے اس میں آپ رکھ دیں کپڑوں کا کاروبار تو کسی کپڑے کی تیہ میں رکھ دیں یہ نقش اگر کوئی مطلب کہ کھانے پینے کی چیزوں کا کاروبار کر رہا ہے کھانے پینے کی چیزوں میں میٹھی چیزیں بے شک رکھ لیں چینی میں رکھ لیں اگر کوئی بہن بھائی کی دکان شاپ وغیرہ نہیں ہے پھر وہ کیا کرے اگر کسی کی سبزی کی دکان ہے تو پھر وہ کیا کرے پھلوں میں رکھ لیں پھلوں کے جو ہوتے ہیں نا دبے ان میں رکھ لیں اگر پھلوں میں اگر لگتا ہے کہ یہ گم ہو جائے گا پھر وہاں پر اپنے کسی دکان پر اس کو لیمنیشن کروا کہ اس کو نہ چپکا دیں دکان کے اندر یہ اس کو رہنا ضروری ہے اور پھر آپ اپنی آنکھوں سے موج سا دیکھیں گے اللہ کی ذات کا اتنا آپ کی دکان پر رش ہوگا کہ آپ کی سوچ ہے اور ایک بات یاد رکھیں کہ جن بہن بھائیوں کے گھر میں فاقہ کشی ہیں اب وہ خواتین کیا کرے اس چیز کا تو وہ کیا کرے اس کو عمل کو کرے اور اس کے پانی کو جو پانی ہم نے لیمن لیمون کے لیے لیا تھا نا سورہ کوسر کے تین بار لکھنے کے بعد اس پر برطان میں پانی ڈالا تھا وہ پانی پورے گھر میں اگر اولاد نافرمان ہیں سارے گھر میں پلا دیں اگر کوئی ایسا مسئلہ ہے کوئی پی نہیں سکتا تو پورے گھر میں چھڑکاؤ کر دیں ایک مرتبہ کرنے سے بندش جادو سفلی لمب کسی کو کتنا بھی ہے کوئی اس میں تڑپ رہے ہیں جادو اتنا زیادہ ہے کہ وہ بیمار ہے تو اس کا توڑ ہو جائے گا الحمدلیلہ ایک تفاہی عمل آپ نے کرنا ہے اور اس کے موچ سے آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے الحمدلیلہ اور ایک بات یاد رکھیں اس کو غلط استعمال نہیں کریں اللہ باق نہیں پسند کرتے کسی کو دکھ اور تکلیف دینا دوسری بات یہ ہے کہ جب آپ آپ کا کام ہو جاتا ہے اگر آپ کو عربوں کروڑوں اس سے بھی زیادہ رزق مل جاتا ہے گھر میں فاقہ کشی ختم ہو جاتی ہے تو اس عمل کو آپ ایک سال میں بس ایک مرتبہ کر سکتے ہیں پورے سال کا رزق اگلے سال بھی عمل کر سکتے ہیں ٹھیک ہے عمل اللہ کے کلام کو پڑھتے رہنا چاہئے اللہ کے کلام کو جو ہے اپنے استعمال میں رکھیں انشاءاللہ اللہ دارہ جتنی وہ مشکلیں پریشانی ہیں وہ آپ کی ختم کر دیں گے بہت سے ایسے بہن بھائی ہیں جنہیں حاجت روائی کا مسئلہ ہوتا ہے کوئی حاجت ہے وہ پوری نہیں ہوتی سورہ کوسر کو تین مرتبہ پانی پہ دم کریں ٹھیک ہے اور پانی پہ دم کرنے کے بعد تین مرتبہ سورہ کوسر اپنی اوپر دم کریں اگر اس کو پیسوں کی حاجت ہے رشتوں کی حاجت ہے جیسے ماں باپ گھر میں ہوتے ہیں بچیوں کے بچوں کے رشتے نہیں ہوتے ان کو یہ مسئلہ ہے تو سورہ کوسر تین مرتبہ پانی جونسہ ہے وہ اس کا پی بھی سکتے ہیں اور خود پر پڑھ کر دم بھی کر سکتے ہیں الحمدللہ تیسرے دن ہی اس کا رشتہ ہو جائے گا کوئی بیماری ہے بیماری ہے تو سورہ کوسر کو تین بار لکھ کر اس مریض کو پلا دیں اس کے ساری بیماری ختم یہاں تک کہ بڑی بڑی جیسے بیماری ہوتی ہیں کینسر کی ہوتی ہیں تو بناوست بللالہ باک معاف کریں جیسے دماغ کی ہوتی ہیں دل کی ہوتی ہیں بیمار آج کل نہ میری ایک بہت پیارے ماں ہیں ان کو درد ہے جوڑوں کا تکلیف ہے وہ پریشان ہے تو یہ عمل آپ کریں الحمدللہ آپ کی بھی جتنی بھی پرابلم درد کی ہوگی تکلیف کی ہوگی وہ بھی الحمدللہ ختم ہو جائے گی بہت پیارے عمل ہے پیارے بہن بھائی ایک دفعہ ضرور کیجئے گا اسی کے ساتھ اپنی بہن کو اجازت دیجئے گا جزاک اللہ خیرہ اسلام علیکم پیارے بہن بھائیو اگر آپ استخدارہ یا روحانی علاج کروانا چاہتے ہیں یا عمل کروانا چاہتے ہیں یا عملیات سیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے فیس بک پر آ کر آپ فیس بک کو فالو کر سکتے ہیں اور یوٹیوب چینل کو سسکرائب کر کے وہاں پر ہم سے بات کر سکتے ہیں جو بھی مسئلہ پریشانی ہے اس میں ضرورت آپ کا نام آپ کی والدہ کا نام سیٹی کنٹری موجودہ اور مسئلہ بھیان یہ چیزیں بتا کر آپ اپنا استخدارہ بھی کروانا سکتے ہیں جزاک اللہ اور اگر آپ نے استخدارہ کروانا ہے تب بھی رابطہ کرے اگر استخدارہ نہیں کروانا تو یہ دین ہے یہ کوئی فن یا انٹیٹینمنٹ نہیں ہے اپنا بھی ٹائم زائے نہ کرے اور مدرسے والوں کا بھی ٹائم نہ زائے کرے آپ کی وجہ سے بہت سے ایسے لوگ جو پریشان حال گھروں میں ہیں ان کی بھی بات پھر نہیں سنی جا سکتی جزاک اللہ